موسیقی یہ ملاقات بلاول بھوٹو زرداری کی خواہش پر کی گئی ہے اس ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جہاں انہاوس تبدیلی کے سوال کو لے کر بلاول بھوٹو زرداری تو کھل کر بولے لیکن حمزہ شہباز نے ان سوالوں پر کچھ خاص رسپونڈ نہیں کیا یہ دونوں کیا کہہ رہے دیکھئے پھر یہی سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں جاب میں ہم جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فرم پر فیصلے کرتے ہیں جو گول ہیں وہ صرف کوئی یہ لانگ مارچ جا نو کانسیم سکھ نہیں ہے انشاءالت اللہ ہم آگے بڑھیں گے اور پاکستان کے مفاد کے لیے جو ہے پی ڈی ایم جو ہے اس کے پلیٹ فرم پر انشاءال ہم اہم فیصلے کریں گے کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ پنجاب کو بچائے کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ اس وسیم اکرم پلس کو فارق کرے تاکہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کو اٹ لیسٹ ہاف کامپٹنٹ وزیر اعلی ملے گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں حبیب صاحب وسیم اکرم پلس کو فارق کرنے میں کیا ساتھ دے گی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کا دیکھیں جو عثمان گزدار صاحب کی جو فیٹ ہے وہ اس وقت بلکل سٹیک پہ آئی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں باتیں جو ہیں اب وہ یہاں لہور سے لے کے اسلام آباد اور پنڈی اور کراچی تک ہو رہی ہیں باقی شہر تو میں نے ایسی ڈالے ہیں لیکن خیر تو باتیں تو ہر شہر میں ہو رہی ہیں کہنے کا مطلب یہ تھا دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ باتیں ایک ہیں ویدن پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کے درمیان یہ بات دسکس ہو رہی ہے کہ عثمان گزدار کو بدلا جائے یہ ایک پہلو ہے دوسرا حصہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ عثمان گزدار کو بدلا جائے اور اس مقصد کے لیے اسے اب ساتھ ضروری ہے پی ایم ایل این اور ظاہر ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی مل بھی جائیں تو پھر پی ایم ایل کیوں کو بھی ساتھ آنا پڑے گا اسی صورت میں عثمان گزدار کو بدلا جا سکتا ہے تو اب عثمان گزدار کی فیٹ دو طرح سے ڈسکس ہو رہی ہے کہ ایک تو ہسٹائل ٹیک اوور ہسٹائل طریقے سے انہیں ہٹا دیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ فرنڈلی طریقے سے انہیں بلا کہ عمران خان صاحب کے عثمان آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے لیکن اب میں آپ کو گورنر بناتا ہوں اوہو یہ تو خبر نکل گئی اچھا اب آپ کو میں یہ عہدہ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ آ جائیں اور پھر ایک اور صاحب جو ہے وہ آ جائیں اب آپ پوچھیں کہ وہ صاحب کون ہوں گے کیونکہ پہلے بھی بے شمار نام بیچ میں ڈسکس ہو چکے ہیں ایک نام ہے جو پہلے بہت شروع میں ڈسکس نہیں ہوا تھا پھر درمیان میں آکے وہ چوتھے پانچوے درجے پہ ڈسکس ہونے لگا اور پھر یکا یک اب وہ دوبارہ سرے فیرست آ گیا ٹھیک ہے یہ بالکل سٹاک ایکسچینج کی طرح پولیٹکس بھی بعض اوقات بیہیو کرتی ہے کہ کبھی کوئی شیئر اوپر اور کبھی کوئی نیچے تو پھر کون ہے اس وقت انڈیکس پہ جو سب سے ہیوی شیئر ہے اس کا نام ہے راجہ بشارت راجہ بشارت اچھا جو وزیر قانون ہے اب وزیر قانون صاحب جو ہیں ان کے اندر ایک ایسی یونیک چیز ہے جو باقی کسی میں نہیں پائی جاتی وہ کیا وہ یہ ہے کہ نمبر ون ان کا جو یہ ان کا صاحب کا تعلق پی ایمل کیوں سے وہ تو اگرچہ عثمان بزدار صاحب کبھی ہے لیکن انہیں حکومت میں رہ کے پرویز لائی کی کابینہ میں رہ کے کام چلانے کا بہت اچھا تجربہ ہے اور بیوروکریسی سین کے ریلیشننگ بہت اچھی ہے اور پھر کوارٹرز تمام پاکستان کے پاور کوارٹرز میں بھی ان کو ایک ڈیسنٹ اور ایک کاریگرات بھی سمجھا جاتا ہے تو اس لیے ان کا نام ایک دفعہ پھر ڈسکس ہونے لگا ہے میری معلومات یہ ہے کہ ابھی دو دن پہلے ایک شادی تھی اسلام آباد میں تو اس شادی میں ایک رکنے اسمبلی بھی تھے تو وہاں پہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بڑے لوگ کے پاس بڑے لوگوں میں سے ایک بہت بڑے آدمی کے پاس وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو نہیں رکھتا کہ پنجاب میں تبدیلی ہونا ضروری ہے انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل ہونا چاہیے یہ تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں تبدیلی ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ اچھا کیسی تبدیلی ہونی چاہئے انہوں نے کہا جی ایسا آدمی چاہیے جو بیوروکریسی سے اچھا واسطہ رکھتا ہو اور جو پھر کام کو سمجھتا ہو جو اگریسیف لی کام کر سکے تو انہوں نے کہا جی انہوں نے بھی راجہ مشہارت کا نام لیا چونکہ آج کل شیر بہت انچا جا رہا ہے نا تو انہوں نے بھی راجہ مشہارت کا نام لے لیا تو ان بڑے صاحب نے بڑوں کے بھی بڑے صاحب نے کہا کہ جناب واقعی آپ کی چوائز تو اچھی تو لہٰذا وہاں سے بھی ایک بات چل پڑی تو اب ویدن پارٹی بھی یہ معاملہ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے اب تو یعنی ایک فرنڈلی طریقے سے بھی عثمان بزدار صاحب کو ہٹایا جا سکتا ہے اب دوسرا طرف آجیں کہ پی ایم ایل این کیا کرے گی دیکھیں پی ایم ایل این کو عادت ہو گئی ہے کہ وہ پنجاب کی حکومت اسی وقت چلا سکتے ہیں جب مرکز میں بھی ان کی حکومت ہو یا پھر مرکز میں ایسی فرنڈلی حکومت ہو جیسی آس اولی زرداری صاحب کی تھی یعنی سی او ڈی والی حکومت تو اس حکومت میں تو چل سکتے ہیں بسورت دیگر آپ فرض کریں کہ آج اگر آپ تبدیلی لے کے آتے ہیں تو وزیراعلا کون ہوگا پنجاب کا حمزہ شہباز یا شہباز شریف تو مرکز میں بیٹھے ہیں حمزہ شہباز اگر وزیراعلا ہوں گے تو یہاں پہ تو روزانہ کھپ پڑی ہوگی کہ جناب وہ چیف سیکٹری ہماری مرضی کا نہیں آیا آئی جی ہماری مرضی کا نہیں آیا فلان یہ حکم جاری کر دیا فلان پیسے رک گئے تو ایسی صورت میں آپ پنجاب میں کچھ نہیں کر پائیں گے تو اسی وجہ سے جو ہمارے حمزہ شہباز ہیں وہ اس سوال کو پیری اوے کر رہے ہیں کہ بین اس کا جواب نہیں دینا دون لے کا فیلحال ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے تو انہوں نے با موانے شاہستہ انہیں بتا دیا ہے بلاول صاحب کو کہ مرکز میں کچھ کر سکتے ہیں تو کریں اس کے بعد پنجاب میں بھی دیکھ لیں گے تو اب مرکز میں کچھ کرنے کے لیے ظاہر ہے بہت کچھ بہت کچھ چاہیے اس میں پچیس تیس لوگ چاہیے توڑنا فرض کریں وہ پچیس تیس لوگ سو کالڈ ٹکٹوں کے بنیاد کے اوپر آ جائیں ٹھیک ہے جس طرح پیپلز پارٹی نے جس طرح پیپلز پارٹی نے اعلانیاں پی ایم ایل این کی مدد مدد سے ہورس ٹریڈنگ کر کے چوری ووٹ کر کے ہمارے سابق وزیراعظم کو سینٹ میں دھکیل دیا ہے تو اسی طرح کی چوری بلکہ اسی طرح کا ڈاکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ ڈالا جا سکتا ہے تو بسم اللہ اگر آپ نے ڈاکے ڈال کے حکومتیں بنانی ہے تو پھر ڈالیں ڈاکے ٹھیک ہے تاکہ لوگ پھر آپ کو پھر جو ڈاکو ڈاکو کہتے ہیں تو علل اعلان ہے نا آپ ڈاکے ڈالیں تو آپ ڈاکے نہ ڈالیں پاکستان کی سیاست میں کوئی بھرم رہنے دیں سینے پہ ہاتھ مار کے باہر نہ ہیں کہ جناب اتنے لوگ تھے اتنے بکنے والے ہیں اتنے آنے والے ہیں اتنے جانے والے ہیں تو کوئی کوئی اس پاکستان کی پولٹکس میں جو حیاء کا شمعہ رہ گیا ہے آخری کیونکہ باقی تو ماشاءاللہ پندرہ تو بکنے ہوئے ہیں نا سولہ جو باقی رہ گئے ہیں ان میں تھوڑی سی حیاء اس اسمبلی کو تڑوا لیں اس سے بہتر ہے کہ آپ اس طرح کے کوئی کام کریں صحیح مرکز کی طرف ابھی بھی دہیان ہے پنجاب مسلم لیگ نون کا لیکن پنجاب میں کچھ خاص ریسپونڈ نہیں کری پیپلز پاٹی کو تو پھر کس طرح سے تبدیلی لاسکتی پیپلز پاٹی اکیلی دیکھیں دو باتیں پہلے تو بلال بھوٹو زرداری صاحب نے جو بات کی کہ کیا آپ کا آپ چاہتے نہیں ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ پنجاب کے اندر تختہ اولوٹ کے مطلب ایک نئی گورننٹ لے آئے تو پوچھنے کا ایک دو لوگوں کا اگر مہربانی فرماتے تو ان سے پوچھ لیتے کہ سر اس طرح کی گورننس لے آئے جس طرح کی سند میں چل رہی ہے پی ڈی ایم کی جس طرح جس میں کچھرہ نہیں اٹھایا جاتا اور پانی آ جائے تو دو دو ہفتے کے لیے لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہوتی اور تھر کے اندر بچے آج بھی بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں اور لڑکانہ میں کتے کے کٹنے کی ویکسین نہیں مل رہی اور ایچ آوی پھیلایا جا رہا ہے کیا بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم ریپلیس کر کے اس طرح کی گورننٹ لے کے آئے گی جس طرح کی سند میں چل رہی ہے تو اگر ان کا یہی خیال ہے تو میرا جواب بڑا سمپل ہے کہ سر پھر ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس کو ریپلیس کریں اسمان بزدار صاحب کی گورننٹ سے سو گلے اسمان بزدار صاحب کی گورننٹ کی ڈیلیوری سسٹم ٹھیک نہیں ہے خاص طور پر شہباز شریف صاحب کے بعد اسمان بزدار صاحب نے کیونکہ پرائم منسٹر شپ ٹیک آن کی شہباز شریف صاحب بڑے اگریسی پرائم منسٹر تھے آپ ان کی چیف منسٹر تھے آپ ان سے ڈسگری کر سکتے ہیں ان کی پولیٹکس کے اوپر لیکن وہ بڑے فال چیف منسٹر تھے بیروکریسی بھی ان کے کنٹرول میں تھی منسٹرز بھی ان کے ساتھ کام کرتے تھے پروجیکس کو ڈیلیور کروا رہے تھے لیکن جو پی ڈی ایم جو بلاول صاحب کی پی ڈی ایم کی گورننٹ ہے جہاں پہ ایک صوبے میں جہاں پہ پی ڈی ایم کی گورننٹ ہے وہ ہے سندھ بلکل ایسی ہے تو سندھ کی گورننس کیا ہم کراچی میں چاہتے ہیں ہے تو میرا بسہ دہترام میری ان سے گزارش ہے کہ ہم سندھ کا سندھ کی گورننٹ یہاں پہ لاہور میں میرا نہیں خیال کہ لاہور کے عوام چاہتی ہوگی نہ وہاں کی پیٹی کرائیمز نہ وہاں کا جو law and order situation ہے نہ وہاں کی گورننس ڈیلیوری میکنزم جو مراد علی شاہ صاحب پلس جو وہاں پہ کر رہے ہیں وہ مہربانی کر کے تر نہ لائیں اچھی بات ہے اسمان بزدار صاحب کی جگہ کوئی بہتر گورننس آئے لیکن وہ پی ڈی ایم کی سندھ والی گورننٹ لیکن ساتھ ایک اور بازی تو ہوئی ہے ساتھ اسمان بزدار کی حکومت بھی تو ایک لطیفہ بن گئی ہے نہیں بلکل اسلام آباد میں جائیں تو آپ کیا کہ لطیفہ نہیں ہوئی اسمان بزدار صاحب کی حکومت کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لیکن سوال یہ پوچھا جا رہا ہے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ وہ گورننس چاہتے ہیں جو ہم لے کے آتے ہیں تو بلاور بھٹو زرداری صاحب جو گورننٹ لے کے آتے ہیں حبیب صاحب وہ تم نے پچھلے بائیس سال سے دیکھ لی نا دوزار اب تو کیا تیرہ سال سے دیکھ لی دوزار آٹھ سے لے کے دوزار اکیس تک سندھ میں تو کیا اگلے تیرہ سال پنجاب کیا وہ حالت ہونی جی جو پچھلے تیرہ سال سندھ کی رہی ہے تو میرا میرے ہاتھ جڑے میں ہے کہ سر ایسے نہ کریں وہاں پہ بھی بہتر کر لیں یہاں پہ بھی نہ کریں لیکن کیوں نہ کریں سال سندھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی زمنی انتخابات میں بھی لوگوں نے پیپلز پارٹی کا ووٹ کیا وہاں کے لوگ ہی تنگ نہیں ہے اس صورتحال سے وہ لوگوں نے کیسے ووٹ کیا وہ تو حبیب صاحب نے جگہ جگہ پہ گئے تھے ہلکے کے اندر اور آپ کو لیاد ہوگا کہ لیاری کے لوگوں نے کچھ آف دریکرڈ کچھ آن دریکرڈ کہا کہ یہ ہمارا پانی مند کر دیتے ہیں اگر ہم ان کے لیے ووٹ نہ کریں اس کے بعد بھی بلاول صاحب کے ساتھ لیاری سے جو ہوا وہ ہم سب جاتے ہیں میں گزارش کروں جو آپ نے دوسری بات کی دیکھئے حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے پرودن پالٹیشن ہے اور ان کی پرسنل اور دیگر چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے ان کی وہ ایک بڑے پرودن پالٹیشن ہے انہوں نے بڑی مار بھی کھا یہ پرویز مشورف صاحب کے ٹائم پیریٹ کے اندر بھی وہ یہاں پہ پنجاب میں موجود تھے جب باقی تمام لوگ شریف خاندان کے ملک سے باہر اپنے پالیسز میں رہ رہے تھے حمزہ شہباز صاحب کا ناریٹیو آپ کو وہ نہیں لگا ہوگا جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ناریٹیو ہے حمزہ شہباز صاحب کا ناریٹیو آپ کو وہ بھی نہیں لگا ہوگا آپ نے جو سوٹ سنوایا اس میں جو مریم نواز صاحبہ کا ناریٹیو ہے انہوں نے تھوڑا سوفٹر بولا تھوڑا نون کانفرنٹیشنل بولا ان کی ان کی بحث میں کوئی لڑائی کا انصر اس طرح نظر نہیں آیا ہاں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت قائم ہو ہاں وہ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت چلتی بنے ہاں وہ بھی چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل این گورنمنٹ کے اندر یا پی دی ایم ایل 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 پارٹی کی طرح ہر پلٹیکل پارٹی کی طرح لیکن یہ کہ میں تمہارا گلات چیر دوں گا اور سر پہ بال نہیں رہنے دوں گا اور کیا تم چاہتے ہو اور میرا دوسرا روپ نہیں دیکھا اور اگر نظر آ گیا تو پھر اللہ اللہ کرنا مطلب یہ باتیں آپ کو کہ حمزہ شباز صاحب کی بات میں نظر آئی ہیں بالکل نہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہر سیاستدان کا ہر پلٹیکل پارٹی کا یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ دوسرے کی گاورننس ٹھیک نہیں میں بہتر گاورننس کر سکتا ہوں اور یہ چیدہ چیدہ میرے نکات ہیں یہاں میں چاہتا ہوں کہ ہم بہتر سروس کر سکتے ہیں لیکن یہ جو گالم گلوچ کھینچا تانی کی جو بیانات جو سیاست کے اندر شروع ہوئے اور پھر سیاست سے دیگر پارٹی ورکرز میں آئے یہ حمزہ شہباز صاحب کے میرے کمس کے موہ سے نہیں سنے اور مجھے خوشی ہے کہ ابھی بھی وہ سیاست ضرور کر رہے ہیں لیکن کو لڑائی کرنے کا موڈ ان کا نظر نہیں آ رہا ہے اچھا حبیب صاحب ہے جو بلاول بھٹو زرداری بات کر رہے ہیں کہ کاف لیک کے پاس بھی جائیں گے اور پھر یوسف رضا گلانی کے لیے ووٹ مانگیں گے کیا درے پردہ مسلم لی کاف کوئی گرین سگنل دے رہی ہے بلاول بھٹو زرداری کو وہ تھوڑی کانفیڈنٹ ہیں کہ جی جائیں گے ووٹ مل جائے گا دوسرے طرف جنوبی پنجاب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ بھی کچھ نراز دکھائی دیتے ہیں حکومت سے وہ صوبہ نہیں بنا نا ابھی تک تو کیا وہ بھی ساتھ دیں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب پاکستان میں ایک ایشو نہیں ہے اور کوئی بھی نئے صوبے کی ضرورت نہیں ہے یہ میری ایک کنسیڈیڈ اپینین ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جس چیز کی ضرورت ہے جس چیز نے صوبوں کی ڈیمانڈ پیدا کی تھی وہ تھا ظلعی نظام جو جنرل پرویز مشرف نے لے کے وہ لے کے آئے تھے میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ان سپائٹ آف دا فیکٹ کے جنرل پرویز مشرف ایک آمر تھا اور میں ان کا ظاہر ایک جمہوریت پسند ہونے کے ناتے میں ان کا ناقضی رہا ہوں لیکن وہ جو نظام لے کے آئے تھے وہ ٹرولی ڈیموکرٹی لوکل گورنٹ کا تو ایکچولی جب آپ نے وہ نظام لپیٹا انگلی ہلاتے ہوئے شباز شریف صاحب نے اور پھر بیچ میں سے اس کی جڑیں کھدیڑتے ہوئے پرویز علائی صاحب نے تو جب آپ نے یہ نظام تباہ و برباد کیا تو اس کے نتیجے میں مختلف جگہ پہ صوبے کی تحریکیں اٹھ کھڑی ہوئی ایپٹ آباد میں بھی اٹھ کھڑی ہوئی زہود پنجاب میں بھی اٹھ کھڑی ہوئی کہیں اور بھی اٹھ کھڑی ہوگی تو یہ جو معاملہ ہے کراچی میں اٹھ کھڑی ہوئی جی تو آپ کو پہ یہ نظام لے کے آنا صوبے کی ہمیں ایسا ضرورت نہیں ہے جہاں تک ناراضگیوں کی بات ہے نا حکومت کی وہ رہتی ہیں جب حکومت ہوتی ہے نا توقعات حکومت سے ہوتی ہیں اپوزیشن سے نہیں ہوتی اور تنقید بھی حکومت پہ ہوتی ہے اپوزیشن پہ نسبتاً کم ہوتی ہے تو پی ڈی ایم کی اپنی حرکتیں ہیں نا وہ خرید لیے بیچ لیے تو وہ تو اپنی حرکتوں سے تنقید ہو رہی ہے ورنہ اپوزیشن پہ تنقید کیا کرنا ہے تو ایک تو آپ یہ بات سمجھ دیجئے کہ یہ اختلافات بیچ میں رہتے ہیں لیکن وقتاً فوقتاً ان سب کو سیٹل کرنا پڑتا ہے جو عثمان بزدار صاحب ہیں ان کو بہت سارا ٹائم ملا دھائی سال میں دیکھئے عثمان بزدار کو اتنا ٹائم ملنے کے باوجود ان کی جو خبریں آئیں وہ یہ آئیں کہ انہوں نے فلان شہر کا فضائی دورہ کیا اور نیچے ٹریفک رکی دیکھ کے ڈی پیو کو فون کیا ٹریفک کرو اب آپ کیا سمجھتے اسٹ گورننس یعنی آپ لہور میں صفائی کا بندوبست نہیں کر پا رہے آپ کی جو لہور ویسٹ مینجمنٹ کپنی کا چیئرمین امجد علی نون ریزائن کر دیتا اور وہ کہتا کہ جناب یہ کرپشن ہو نہیں ہے آپ لہور کی صفائی کا بندوبست نہیں کر پا رہے آپ کوئی اور ایسا منصوبت پنجاب میں بھی شمار ایسے کام ہیں جو بغیر پیسے کے ہو سکتے ہیں جی بالکل تو آپ وہ تو کر لیتے ہیں آپ سے تو وہ بھی نہیں ہو رہے اور جو آپ کی پیس ہے اس سے لگ رہے کہ دھائی سال تو کیا اگلے دھائی سو سالوں میں بھی آپ سے نہیں ہو سکیں گے تو یہ پھر تو فوکس اب پتہ نہیں کیوں نہیں ہے یا تو کپیسٹی کا ایشو ہے یا پھر یا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کسی نے جکڑ رکھا ہے اب پتہ نہیں یا ان پہ کسی نے تعویش ڈال رکھے اب جو بھی صورت ہے کوئی نہ کوئی مطلب وہ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک صاحب تھے وہ کئی دفعہ ناکام ہوئے مختلف کاموں میں تو وہ کہتے تھے جدو بھی میں کوئی کام کرنے لگنا آگے کند آ جانتی ہے تو بعد یہ ہو سکتا ہے ان کے آگے بھی کوئی دیوار آ جاتی ہے تو بہرحال یہ اب عثمان بزدار صاحب کو اپنا روحانی علاجی کروانے ہیں پتہ چلتا کہ جناب یہ ایشو ہے تو لہٰذا یہ جو ابھی اچھا لیکن جہاں تک آپ اس میں ایک نقطہ جو نظر انداز ہو رہا وہ یہ ہے کہ حکومت کے اوپر یہ حملے کی تیاریاں ہوتی رہنی ہے کبھی وہ پنجاب سے ہونا جس کی بھی حکومت ہے جس کی بھی نہیں اور بالخصوص پی ٹی آئی کی جب اب پی ٹی آئی کی حکومت پہ یہاں پر سے بھی وار ہوں گے پنجاب سے بھی جیسے بلاول بھٹو لگے ہوئے اسی طرح مرکز میں بھی وار ہوں گے اسی طرح کبھی سپیکر کے خلاف کچھ سوچا جائے گا کیونکہ سپیکر کے خلاف بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ بیلٹ جو ہے وہ اوپن نہیں ہے تو اسی طرح سینٹ کا الیکشن ہے کیا تو لہٰذا حکومت کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا بھی اور مشکلات کا حل یہ ہے کہ بہتر پرفارم کر کے دکھا دے اچھا حبیب صاحب مختصرن بس یہ بھی بتا دیجئے کہ مسلم لنگ نون کا بھی مشاورتی اجلاس ہو رہا ہے اسلامباد میں سابق وزیراعظم نواز شریف نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی مریم نواز موجود ہے پارٹی کے سینئر موجود ہے حمزہ شہباز نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی بات ہو رہی ہے کہ مریم نواز کا لہجہ بھی کچھ نرم پڑ گیا ہے یہ اجلاس ابھی تک جاری ہے یہ بتائے گا کہ کیا اب ہم یہ دیکھیں گے آنے والے وقت میں کہ شہباز شریف اور مریم نواز ایک پیج پر ہی ہوں گے جو باتیں ہوتی رہیں گی یہ دو لوگ ایک نواز پر نہیں ہیں دیکھیں حمزہ کی حمزہ کی جب گرفتاری خطرہ حمزہ کی زمانت نے بہت ساری صورتحل بدل دی اور یہ آپ نے بڑا ویلڈ ایک پولیٹیکل کوئسچن اٹھایا ہے کہ آج بلاول بھٹو زرداری کا حمزہ کے گھرانا اور حمزہ کے ساتھ میٹنگ کرنا دراصل پورے پاکستان کو یہ بات سمجھ آری جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ پورے پاکستان کو یہ سمجھ آری ہے کہ تیرہ دسمبر دوزار بیس کے جلسے کی ناکامی کی ایکویشن میں وہ ناکامی اس لیے ہوئی تھی کہ اس ایکویشن میں صرف حمزہ نہیں تھے جب بلکل تو حمزہ کا ایکویشن سے نکل جانا دراصل پاکستان مسلمی گنون کو ادا کر دیتا ہے ایک تو یہ بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حمزہ نے بھی جو میری معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ حمزہ نے بھی جیل میں بیٹھ کے بہت کچھ اپنے ذہن میں سوچا ہے اور وہ یہ ہے کہ انہیں بھی عوامی سیاست کی طرف مائل ہونا پڑے گا اپنی سیاست میں عوامیت لانی پڑے گی ان سے بھی بہت سے لوگوں کو گلہ ہے کہ جب ان کے پاس اقتدار تھا تو ہاتھ ملاتے تھے تو اتنا سا تو بہت سارے لوگ تو ان کے والد اور تایا کو کہتے تھے کہ اگر آپ نے کوئی چیز برباد کرنی ہے تو وہ حمزہ کے حوالے کرتے ہیں کیونکہ پولٹیکل لوگوں کو آپ سے ناراض ان کا رویہ ہی کر دے گا لیکن پھر انہوں نے کچھ رویہ بدلا بھی لیکن باہرل اس رویہ میں خاصی تبدیلی کی ضرورت اور عوامیت آنا اس میں بہت ضروری ہے یہی سوال آپ سے ساتھ کہ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ دو لوگ ایک پیش پر ہوں گے اور پھر ساتھ ساتھ بلاول بوٹو زرداری جو کوششیں کر رہے ہیں پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی لانے کی دیکھئے دو باتیں کئی وہ ان ہاؤس پی ایم ایل این بھی نہ تبدیلی لے گئے یہ میرا خیال ہے کہ ان ہاؤس پی ایم ایل این کی تبدیلی بھی کیا کچھ ہے ایسی اندر کی خبریں میں گزارش کروں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے عثمان بزار صاحب کے بارے میں جو حبیب صاحب نے بات کی یہ بات پلکل درست ہے دیکھئے عمران خان صاحب کو لوگوں نے بہت سی چیزوں کے بیسے ووٹ کیا ہو سکتا ہے لیکن ان میں سے جو ایک بنیادی بات تھی جو ایک بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں پیلپیبل شفٹ نظر آئے گا گورننس کی آئیڈیالوجی میں کہ گورننس اوپر سے نہیں ہوگی گورننس نچلی سطا تک جائے گی لوکل گورنمنٹ کی چیزیں بنیں گی یہ جو باتیں تھیں آپ کو یاد ہوگا کہ گورنر ہاؤس جو ہے وہ یونیورسٹی بننی تھی اور پتہ نہیں پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے یہ چیزیں ایک ٹانجبل چیزیں تھیں نا کہ ہم لوگ جب بھی کوئی یہ چھوٹا چھوٹا سا اقدام ہے جس سے بائی دوئے کسی کی صحت پر اثر نہیں پڑنا تھا لیکن جب جب بھی بات ہوتی کہ جی پنجاب میں کیا کیا ہے تو جہاں پہ بھی کوئی فیرست بنی ہوتی وہاں پہ کہتے ہیں کہ جو وعدہ نہیں کیا تھا کہ گورنر ہاؤس کے اندر یونیورسٹی بنانی تھی وہ دیکھیں جی بنا دیئے اب اس طرح کی باتیں ہیں جو کہ حبیب صاحب نے کہا کہ زیادہ ایفرٹ کے بغیر کچھ چیزیں ہو سکتی تھیں ایسی چیزیں جن کے لیے بھئی لہور کا کچھنا نہیں اٹھ رہا وہ ایک لیو ایم سی والا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ مسئلہ چل رہا ہے کتنا بڑا کام تھا شہباز شریف صاحب کی طرح اگر عثمان بزدار صاحب دو گمبوٹس پہنتے اور کہیں پہ ماس پہن کے کسی جگہ پہ کچھنا اٹھا رہے ہوتے اور ساتھ ان کے باقی بھی سارے لوگ ہوتے اچھا چلیں دکھاوے کے لیے ہی اٹھا دیں اصل میں نہیں کر سکتے اور دکھاوے کے لیے ہی اٹھا دیں لیکن کچھ نظر تو آئے نا اس طرح کا کرتے ہوئے ہیں حبیب صاحب نے درست فرمایا کہ ہلی کپٹر میں شہر سے دورہ کرتے تو اور بات ہے کسی کے جا کے آپ آنسو پہنچتے نظر آئیں کسی غریب کے ساتھ بیٹھے کھانا کھاتے نظر آئیں کسی یہ جو گھر بنائے گئے ہیں ہوملس شیلٹرز جو بنائے گئے ہیں وہاں پہ آپ کو کرتے نظر آئیں وہاں پہ ایک تو نظر آتے رہے ہیں اوہو حبیب صاحب ایک تو ہے نا کہ پرائی منسل صاحب نے جانا ہے تو آپ دو دن پہلے دورہ کر رہے ہیں ایک تو وہ ہے نا ایک ہے کہ آپ عوام کے ساتھ نظر آئیں میں گزارش کروں کہ مریم صاحبہ کی ایک اپیل ہے پبلک کے اندر لیکن نواز شریف صاحب میں اور مریم صاحبہ میں ایک بہت بڑا فرق ہے نواز شریف صاحب کی پبلک اپیل بھی تھی اور جو پارٹی کی تنظیمی سیاست تھی اس کے اوپر بھی بہت زیادہ گریف تھی نواز شریف صاحب کو پتا تھا کہ ہماری تنظیم سازی ہم یہ کیسے کرتے ہیں کون سے بندے کہاں پہ پلیسٹ ہیں وہ کیسے کال پہ آئیں گے ان کے کہنے پہ سب لوگ آتے تھے ہم نے لہور کے جلسے میں دیکھا کہ مریم صاحبہ کی پبلک اپیل تو شاید ہو سکتی ہے بہت سے لوگوں میں ہیں سوشل مویڈیا ٹوٹر پہ آپ دیکھتے ہیں لیکن جس تنظیم سازی کے تھو وہ پارٹی لہور کے جلسے میں آنی تھی وہ مسنگ تھی وہ حمزہ کے پاس ہے اس وجہ سے حبیب صاحب نے ملکل درست فرمایا کہ پارٹی آدھی رہ جاتی ہے اس پبلک اپیل کے بغیر اگر حمزہ کے پاس وہ پبلک اپیل نہ ہو یا اس تنظیم سازی کے بغیر جو کہ مریم صاحبہ کے سامنے اس وقت نظر نہیں آتے ان دونوں کے بغیر پارٹی نہیں چل سکتا ویسے آئندہ کچھ عصے میں ہمزہ میں آپ پبلک اپیل بھی دیکھیں گے بریک سے جب واپس آئیں گے تو سینٹ الیکشن میں مبینہ خرید و فروخت پر الیکشن کمیشن نے جو ایکشن لیئس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین سینٹ انتخابات میں ووٹوں کی مبینہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے جس پر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے ایم پی اے سے ثبوت طلب کرنی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آٹھ کروڑ اوپے کی انہیں پیش کش کی گئی ہے اور نام ہے ان کا عبدالسلام آفریدی اور اب الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جناب آپ ثبوت پیش کریں ان کا کہنا ہے کہ میں پس چیٹ ریکارڈ موجود ہے وہ میں الیکشن کمیشن میں دکھا دوں گا حبیب صاحب ایک طرف ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے پیش کش ہوئی الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جناب آپ ثبوت پیش کریں دوسری طرف بقول آپ کے سینہ ٹھوک کر اوپوزیشن کہہ رہی ہے بلاول بھٹو زرداری کہہ رہی ہے کہ ہاں جی جناب یہ تو آٹھ ہے ہم نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا مریم نباز کہتی ہیں پیسے نہیں لیکن ہم نے ٹکٹ بیچے دیکھئے مجھے الیکشن کمیشن سے اگر آپ کہیں تو سنوا دیں جی اگر سنوا دیں تو زیادہ اچھی بات ہے سر جھکا کے آجزی سے کہتی ہوں پیسہ نہیں چلا مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چلی ہے میں جانتا ہوں ایک ایک ووٹ کا پتہ ہے ایک ایک ایم این اے کا پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ کون آپ کی ساتھ بیٹھے ہیں مگر دل ہمارے ساتھ ہے ہم جانتے ہیں کہ کون اگلا الیکشن تیر پہ لڑنا چاہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ کون اگلا الیکشن شیر پہ لڑنا چاہتے ہیں اب بھی میں کہتا ہوں کہ یہ پانچ کی ووٹوں کی جیت جو ہے یہ کم ہے ہماری بیس ووٹوں کی جیت ہونی چاہیتی جو نہیں ہوئی ہے ہونی تو بیس ووٹوں کی جیت چاہیتے کیونکہ نوٹ چلتے ہیں دیکھیں اگر اس دن ساتھ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں بیانات دراصل کسی نہ کسی لالچ اور خوف کے استعمال ہونے کے پتہ دے رہے ہیں جب یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہمارے سامنے جو دو بڑی پلٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے یوسف رضا گلانی کو کینڈیڈیٹ اپنا نامزد کیا اور باہر آکے سینہ ٹھوک کے وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کی دیدہ دلیری کی بھی حد ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پندرہ لوگ یا سولہ لوگ جو ہیں کر لیے تھے ہم نے پینتیس لوگ کرنے تھے سابق صدر یہ کہہ رہے ہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک سابق صدر کا اطراف موجود ہے دو پروسپیکٹیو وزرائی آزم جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان کا اطرافات موجود ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ خود کئی حوالے سے کچھ ٹی ویوں پہ میں دیکھ رہا تھا یوسف رضا گلانی صاحب کے بھی اطرافات چل رہے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ کیا چہانچ پہ چار بڑے آپ کو نظر آئیں ویڈیو بھی آزی ہیں اور ویڈیوز بھی موجود ہیں تو وہاں پہ الیکشن کمیشن کی ٹانگیں کانپ گئی ہیں یا کیا ہوئے مجھے اعتراض یہ نہیں کہ ان سے کیوں پوچھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ شروع یہاں سے نہیں ہونا چاہیے تھا الیکشن کمیشن سے ہماری توقعات ڈسکا الیکشن کے بعد کافی بڑھ گئی ہیں ہماری امیدیں اور آپ سے کوئی الوجیکل امید نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک لولا لنگڑا بہرا اندھا بغیر دانتوں کے ادارہ تھا اگر اس میں ڈسکا کی صورت میں کچھ اس میں تحرک نظر آیا تو ہم چاہتے ہیں کہ پھر پورا تحرک نظر آئے آپ بادشاہوں کو تھپڑ مارنے سے بچیں جو بڑے لوگ ہیں اور چھوٹوں پہ جہاں زور چلتا ہے عبدالسلام افریدی بچارہ کچھ کرنی سکے گا وہ آرام سے آپ کے سامنے آگے ڈرتا ٹانگے کام تو اس کی پیش ہو جائے گا اگرچہ وہ بھی احساد مینی ہے لیکن آپ نے ڈسکا کی بلکل ٹھیک ہے ڈسکا پہ آپ نے اس خود کام کیا اور آپ نے اس کو الیکشن کو روک دیا اس پہ ویڈیوز موجود ہیں بلکل پورا میڈیا چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ یہ الیکشن ایسے ہوا ہے اس میں ووٹ چوری ہوا ہے تو اس پہ غور کریں اس پہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آگے بڑھیں دوسری بات میں ایک اور ارس کرنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر شباز گل صاحب انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پندرہ لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہم پوری اسمبلی توڑ دیں یعنی پندرہ نلائکوں کی وجہ سے وہ جو ایک سو ساٹھ دوسرے لائک لوگ ہیں ہم ان کو بھی ختم کر دیں اسمبلی کو گھر بیج دیں تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پندرہ قصور واروں کی سزا ایک سو ساٹھ بے قصوروں کو دے دیں میں نے کہا میں یہ نہیں کہنا چاہتا میں نے انہیں ارز کیا میں نے کہا جی آپ کا یہ استدلال ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ وزیر بھی ہو اس استدلال کو جب تک وہ پندرہ لوگ پکڑے نہیں جاتے اس وقت تک اس اسمبلی کے ہر شخص پہ یہ شک ہوگا اور بالخصوص ان ایک سو اٹھتر لوگوں پہ شک ہوگا جنہوں نے کل وزیراعظم کو اعتماد کرو اس شک کو نکالیں اگر آپ نے پولٹیکل سسٹم کو آگے بڑھانا اس کے اخلاقی ساکھ برقرار رکھنے ٹھیک ہو گیا الیکشن کمیشن نے اپنی آئین کے مطابق بھرپور کام کیا انہوں نے کہا کہ ہم آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم کام کر رہے ہیں لیکن یہ بھی تو الیکشن کمیشن کا کام ہے آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں پرووز موجود ہیں اس کے باوجود اب تک آپ نے خاموشی اپنا رکھی ہے دیکھیں جب ہم الیکشن کمیشن کی تعریف کر رہے تھے نا ڈسکا کے بعد تو بات اس طرح کی کچھ ہوئی کہ مہربانی کر کے الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر صاحب ہم نے افتخار چودری کو بھی کندوں پر اٹھایا اور پھر ہم نے زلالت ہوئی ہمیں یہ سوچ کے پچھتا ہوا ہوا کہ یہ سوچ کے میں ماذا چاہتا ہوں پچھتا ہوا ہے یہ سوچ کے کہ ہم نے کس کو آسمان تک اٹھا لیا ہم نے اسی طرح دیگر بھی بہت سے لوگوں کو اس ملک کے اندر پہلے ایک سیمبل بنا دیا ریزسٹنس کا اور بعد میں پتا چلا کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہیں تو چیف الیکشن کمیشنر صاحب کے بارے میں بھی یہی بات تھی کہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے دسکا پہ سٹانس لیا لیکن آپ ذرا یہ بتائیے مجھے اور ہم سب بطور قوم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ الیکشن کے اندر ایک پارٹی کے ایکس اماؤنٹ او ووٹس ہے دوسری پارٹی کے ایکس اماؤنٹ او ووٹس ایک پارٹی نے کہا کہ ہم ان کے ووٹ ان سے خرید دیں گے اچھا بائی دوئے یہ جو جو قانون ہے سیکشن وان سکسٹی سیون الیکشن آٹ کا وہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر کسی بھی صورت میں انفلونس کیا ہو اگلے کا ووٹ تو وہ الیگل ہے انفلونس کا مطلب ہے اثر انداز آپ نے کسی بھی صورت میں اس کے ووٹ پر اثر انداز ہوئے ہو ان کو ٹکٹ کا لالج دے کے پیسے کا لالج دے کے تھپکی دے کے تصویر کچھا کے جس بھی طریقے سے آپ کے پاس ویڈیو موجود ہے جو انکنٹیسٹیبل ہے کہ ایک شخص دوسرے کے اوپر کو انفلونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ویڈیو میں موجود شخص بعد میں اس چیز کا اعترام میں گزارش کرتا ہوں ایک موجود ہے جہاں پہ وہ انفلونس کرنے کوشش کر رہا ہے پھر اس شخص سے پوچھا گیا اس نے کہا ہاں میں نے کیا ہے پھر آپ کو جب الیکشن ہو گیا تو جس چیز کا وہ انفلونس کر رہا تھا وہی نتیجہ نکلا لوگوں کے ووٹ زائع نکلے کہ زائع کیسے کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا تھا پھر لوگوں کے ووٹ زائع نکلے پھر جن لوگوں نے کیا تو انہوں نے باہر نکل کے کہا کہ ہاں ہم نے کیا ہے لیکن پیسے دے کے نہیں کیا فلانی چیز کی ویسے کیا فلانی چیز کی ویسے کیا پھر ایک کمپلینٹ ہے جس نے کہا کہ یہ میرے پاس ٹیکس میسیجز موجود ہے آٹھ کروڑ روپے کے آپ کے پاس کمپلینٹس موجود ہیں اگر دنیا کا حبیب صاحب کوئی ملک کو جس میں نظام تھوڑا سا ٹھیک چلتا ہو تو اس کے اندر اس کے اوپر اب تک کیا ہو چکا ہو تو اب تک بہت سارے لوگ ریزائن کر چکے ہوتے ریزائن کر چکے ہوتے شاید اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہوتی لوگوں کو اس وقت ان کے خلاف پروسیکیوشن کی جاری ہوتی یہ نہیں کہا جارا ہوتا کسی ایک شخص کو یار تم یہ بتاؤ اگر نہیں نہیں بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ پہلے تم ہمارے پاس آٹی ویری آوٹ سیٹ اپروف لے کے آو پھر ہم کاروائی کریں گے بھی سارے ادارے الیکشن کمیشن کتابیں ہیں حبیب صاحب سارے ادارے الیکشن کمیشن کتابیں ہیں بائی دوئے اس میں صرف پولیس اور ایف آئی یہ نہیں آئی ایس آئی ایم آئے آئی بی سب الیکشن کے پروسس کے لیے ان کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم مجھے یہ رپورٹ دیں یہ رپورٹ دیں کتنا مشکل کام ہے یہ بات پتا کروانی اور وزیراعظم کی آفر موجود ہے جی جی آفر موجود ہے کہ خفیہ ایجنسی کو بلائیں خود کو متنازع کیوں بنا رہے اس پر بات کریں گے اس پر ایک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین حبیب صاحب ہم یہ تو بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن نے جو یہاں پر ایکشن لیا یہ کے پی کے میں کیا ہوا تھا کے پی کے میں بھی کچھ اسی طرح ہی ہوا تھا لیکن چونکہ صوبوں کی باتیں زیادہ سامنے نہیں آئی اور کے پی کے بلکل نہیں آئی تو وہ بھی آپ کو کچھ عرض کر دیتا ہوں کے پی میں جو کچھ ہوا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو پتا ہے اس کی وجہ یہ ہے اور یہ الیکشن سے پہلے پتا تھا جب ٹکٹ بانٹے گئے تو ٹکٹوں میں کچھ ترتیب رکھی گئی کہ شبلی فراز اور اس طرح کے لوگوں کو پھر ایک دوسری تھی کہ جو ذرا اچھے تکڑے لوگ تھے اور پھر تیسری تھی بہت تکڑے لوگ تھے تو اس میں تین رنگ تین رنگوں کی صورت میں گروپس کو ایڈنٹیفی کیا ایک گروپ تھا وائٹ گروپ وائٹ گروپ سے توقع چونکہ سینٹ کے ووٹ گروپس میں جاتے ہیں تو جو وائٹ گروپ تھا اس میں تھا کہ بھائی یہ تو پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہر قیمت پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ سو فیصد ہمارے ساتھ ہیں تو لہٰذا وہاں پر اس گروپ میں شبلی فراز کو ٹکٹ دیا گیا کہ غریب آدمی ہیں مطلب اس طرح امیر آدمی نہیں امیر آدمی اشاءالہ خوشحال آدمی ہیں لیکن بہت سارے لوگوں لیکن غریب آدمی تو یہ یہاں پہ دیانتداری سے جیت کے اوپر آ جائیں گے لوگ ان کو ووٹ ڈال دیں گے دوسرا گروپ تھا گری اس گری میں تھا کہ اس میں ساتھ جیسے ذرا لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا ہے کہ جناب درا امیر کبیر بھی ہیں ٹھیک ہے کچھ تھوڑا سا لوگوں کو راضی بھی رکھ سکتے ہیں جہاں کوئی ضرورت پڑے تو ان میں گری والے لوگوں سے یہ سیٹلمنٹ تھی کہ بھی جو کچھ بھی کرنے آپ اپس میں کر لیں آپ لیکن ووٹ باہر نہیں جانا چاہیے صحیح ہو گیا تو بلیک والے جو تھے وہ بلیک والے وہ تھے وہ ایسے تھے کہ جن کو اس گروپ کے لیے جن لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا یعنی ان کے ذمہ کہا گیا کہ یہ فلان فلان کنڈیٹ ہے آپ نے اس کو ووٹ کرنا ہے اور امیدواروں کو بتا دیا گیا کہ جناب ساڑھے دنہ رہنا بندے یہ ہمارے ہیں لیکن آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے ان کے ساتھ پیار محبت کر لیں انہیں کنونس کر لیں تو یہ معاملہ ہو گیا اب وہ جو بلیک والے تھے وہ اتنے بلیک نکلے کہ اب ان میں سے جو ایک سینٹ کے امید بارے ہیں وہ آج کل ریکووریاں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب مجھ سے تو جتنے ووٹ آنے تھے چلو جنہوں نے ڈال دیئے ان کا تو چھوڑ دیئے باتی تو محبس کر دیں باتی تو محبس کر دیں اور مزید کی بات آپ کو جب یہ معاملات چل رہے تھے وہاں پہ تو وہاں پہ توبہ استغفار توبہ استغفار کہ اس بات پہ دو باتوں پہ قسمیں کھائی جاری تھے مجھے تو قسموں کے الفاظ بھی پتا ہے میری حمد تریبہ ہو رہی کہ دو چیزوں پہ قسمیں کھائی جاری تھی ایک تو ووٹ ڈالیں گے اور دوسرا یہ کہ ویڈیو نہیں بنائیں گے اور مزید کی بات ویڈیو بھی بنائیں گے یہ عالم ساد کہ اب ریکاوری آ رہی ہیں دیکھئے بہت افسوس ہے ہم تو اس سسٹم کے اوپر اس نظام کے اوپر کچھ دنوں سے باتیں کر رہے ہیں قانون قانون کی شک دو نمبری کو بدماشی کو دغہ بازی کو نہیں روک سکتی میں نے جس طرح آپ سے کچھ عرصہ پہلے بھی اس پروگرام میں گزارش کی تھی میں نے گزارش کی تھی جیسے پہلے بھی آپ سے کچھ عرصہ گزارش کی تھی کہ ہمارے قانون میں لکھا ہوئے کہ آپ قتل نہیں کر سکتے اس سے قتل رکھ نہیں جاتا قانون موجود ہے جب تک متعلقہ ادارہ قاتل کو پکڑ کے سزا نہیں دیتا تب تک قتل کا کام نہیں رکھے گا یہاں پہ بھی پیسے استعمال ہارس ٹریڈنگ کے خلاف قانون موجود ہے جب تک الیکشن کمیشن دو چار لوگوں کو فارغ نہیں کرے گا اور چھوٹے موٹوں کو کونی مگر مچوں کو تب تک یہ روایت اس ملک میں ختم نہیں اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجئے اگر اپنے براقات ہوگی اللہ نکے بان